جیزی صاحب آج کی مخبریاں کیا ہیں آپ کے ڈش ڈش ڈیش 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 یہ کیا کر رہے ہیں بڑی خطرناک مخبریاں سنانے لگاؤں تمہیں آخری سیندرہ دوارہ کر دو یہ بڑا سانپ ہوتا ہے جس کے دو موہ والی زبان بار آتی ہے میں یہاں زبان کٹوا نہیں سکتا سامن بڑھنے کے لیے اس لیے سادہ زبان سے زنا رہا ہوں لو جنا پہلی محبری یہ ہے کہ یہاں پہ جو میڈیکل کالیجیز کھل رہے ہیں پاکستان میں تڑھا تڑھا جو پرائیویٹ ہیں ان کی اجائیت جو ہے دیتا میکمہ یا ادارہ اس کے پاس اب صرف سگنیچر کرنے والی اتھارٹی رہ گئی ہوئی ہے وہ پورا ایک پروسس ہے حکومت کی ایک باڈی ہے وہ جائزہ لیتی ہے وہاں پر یہ دیکھتی ہے کہ ان کی فیکلٹی کیا ہے ان کے پاس بیلڈنگ کیسی ہے ان کے پاس سہولیات کیا ہیں اگر آپ سانس لے لے تو میں یہی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ جو باڈیاں شاڈیاں ہیں اس سارا کچھ ختم ہو گیا اسان طریقہ نکال دیا گورنمنٹ نے سنو تو صحیح یار ہاتھ دو گیا تمہارے والی تم سمجھتے ہو کہ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی سنو یہ رہا لو جی آپ نے اگر میڈیکل کالج کی اجائیت لینی ہے تو مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ مبینہ طور پر ایک ڈاکٹر صاحب ہے جو سیاست میں بھی آ چکے ہیں اور ایک تگڑی سیٹ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اچھا 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 ان کو اگر آپ چاہ کے اچھا 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 یار ایک منٹ ہے جو مخبری پوری سنا کرو یاد اچھا نہ کیا کرو اتنا بھی نہیں اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب یار خدا کے بعد دے یار جا کرو یار میں نے کیا کہا ہے ڈاکٹر صاحب اپنے پتہ نہیں کس طرح یار میں بجاب دوں کھا کے تو مخبر یہ سناتا ہوں تم درانہ شروع کرو میں نے نام لیا بابا اچھا ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کو اگر آپ بدہ تا ایک روڑ رپیا پکڑا دیں بدہ پڑنا اس کا گرائی بدہ تا ایک روڑ پکڑا دیں تو وہ منیوری پکڑا دیتے ہیں لہو پائی جی جا کے کھل ڈاکٹری ڈوٹری اس طرح کھول رہے ہیں میڈیکل کالج پھر تم کہتے ہو جی کیا کمت کرتی کچھ نہیں کوئی ساولت نہیں دے رہی اور کتنی کوئی ساولیات فراہم کرے جی اکمت اس طرح کے کالج کھول رہے ہیں آگے سٹوڈنٹ بھی پھر اسی طرح کیا رہے ہیں پچھلے دنوں مجھے ایک ٹیچر بتا رہا تھا اور امتیوار لے رہا تھا کہتا دو سکے پرا میری کلاس میں پڑھ دے تھے ٹیٹ تو رہا تھا تو میں نے دونوں کا پرچہ دیکھا ایک نے باپ کا نام اور لکھا ہوا تھا دوسرے نے اور لکھا ہوا تھا میں نے کہا ہے تم دونوں سے سکے پائی ہو اس نے باپ کا نام کچھ اور لکھا ہوا ہے تم نے کچھ اور لکھا ہوا ہے کہتا پائی گیا اگر سیم لکھ دیتے تو پھر آپ نے کہنا تھا کہ آپ نقل مار رہے ہیں لاجی جب ڈش جب دوسرا سرم چھوڑ سوری یار یہ تو گلت ہو گیا میں نے سرم کے پیچھے کوڑے کی ہوای دے دیئے یہ نہیں سوری پھر جب کر لے ڈش اس کے پاس سنانے کے لیے کچھ نہیں ہے صرف بگزہ کر رہے ہیں لاجی مخبری میں جو سنانے لگا ہوں اگر یہ خود نہ اٹھ کے کہے آئیے یہ آپ نے ذرا مو پیش کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مجھ پہ ایسا سخت بگتا ہے ایسا نہیں نہ کرتے تمہاری ان دو انگلوں پہ کئی دن تھوڑی لگ لی ہے کرتے ہی فوٹو لگا رہے ہو گئے تو مرکتوں نے ایسے ایسے کرتے بھر جائے اچھا مخبری سنائی ٹائم نہیں رہ گیا مخبری یہ ہے کہ ایک اہم شخصیت ہمارے ملکی جن کا سعودی شہنشاہ فیملی کے ساتھ بڑا پیار محبت تھا کیا مطلب ہے اگر آپ بھی ہے ان کا بہت پیار محبت یار یہ دیکھ میں نے نہیں سنانی پہنی سنانی اچھا سنانے دیں مخبریاں وہ اہم شخصیت جو ہے وہ پیچھلے دنوں سعودی عرب گئے ہیں ادھر جا کے انہوں نے وہاں کے شہنشاہ شاہ عبداللہ صاحب سے چار پانچ مرتبہ ملنے کی کوشش کی ہے مگر آگے سے جواب ملا ہے کہ انا ناٹ فارگون ناٹ فارگون وہی جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ناٹ رسپونڈنگ ایڈ دا موی لاجناب ڈش یہ جو میں سام چھوڑ رہا ہوں یہ بھی بین الاقوامی ہے اچھا پچھلے دنوں ماں ساتھ کہے جاؤں آپڑے مرشد کے مرشد میرے کمال ملنگ آدمی ہے پچھلے دنوں قطر گئے ہوئے تھے you know everything لو جی ادھر رہے ہیں وہاں کے قطر کے وییرے خارجہ صاحب جو تھے وہ ہمارے وییرے ایم صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا جی یہ جو اقوام متحدہ میں شام کے خلاف ایک قرارداد پیش کی جا رہی ہے اس کا مطلق میں آپ کے خیالات اور آپ کا نجریہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس کے مطلق تو مرشد پاک میرے چونکہ ادھر تمہیں پتا ہے بڑی پسوڑی میں پاجنہ سباوت ہو رہی ہے تریخیں پخت پخت کے بندہ بیچ میں قطر کا چتر بھی لگا ہے تو نہیں یین میں رہتا ان کے یین میں نہیں رہا اس وقت وہ گفتگو نہیں کر سکے اس پہ وہ کوئی دردر کی باتیں کر کے تو نپٹانا چاہ رہے تھے مگر بیچ میں فورا ہناربانی کھر صاحبہ جو ہے وہ ساتھ تھی انہوں نے فورا فالو کر لیا کہ پی جیم صاحب کو نہیں پتا چل رہا کیا پوچھ رہے جی اور پتہ ہی نہیں ہے کہ بتانا کیا ہے انہوں نے انٹر فیرنس کی یہ دیکھو میرے موہ سے بالکل کریکٹ نکلا ہے انٹر فیرنس لا جناب جب انہوں نے بتانا شروع کیا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ وقت جس پہ قطر کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پلیز ہازا انہا نو انٹرپشن ان انڈ چپ ان پلیز ان انہا پوچھ ان وزیر آزم ان گفتگون تو پھر انہوں نے بات کرنے شروع کی پھر نہیں مرشد پاک درویش بس تریخے پگت پگت بس تریخے پھر نہیں تمہیں کچھاری کا چکر لگانا پڑ جائے لے کوٹ کا تمہیں سمجھ لگ جائے بس تریخے پھر اندر اتنی جرت پیدا کرو اور صاف صاف کہ وزیر آزم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں شام کہاں قرارداد کہاں قوام مددہ نائرین یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا وقت ایسی وقت بس تریخوا یہ بولتا ہے میری مخبریوں میں میں نہیں آئندہ سنانی نہیں کرنی بس اوہو نہیں نہیں آپ ایسے غصہ کریں عزیز آپ